آپ نے دیکھا کہ کتاب میں ہندوت کو لے کر کیا کیا لکھا گیا ہے کتاب لکھنے والے سلمان کرشید اور کتاب کا ویموچن کرنے والے دیکھ بیجے سنگھ اور پی جی دمرم نے کیا کہا یہ بھی آپ نے سنا تمام سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک کے لیے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خود سلمان کرشید بھی بہت کچھ کر چکے ہیں ان کے شبدوں سے ہوئے کچھ بڑے ویواد جو ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں آئیے سیدھے چلتے ہیں فروری دو ہزار بارہ جو نو نے ویواد جس میں کانٹروورسیز آئیے سیدھے دیکھتے ہیں یہاں پر فروری دو ہزار بارہ آزمگڑ میں چناوی ریلی میں باتلا ہاؤس انکاؤنٹر پر بولے کیا بولے آئیے دیکھتے ہیں باتلا ہاؤس انکاؤنٹر کی تصمیریں دیکھ کر سونیا گاندھی رو پڑی یہ ان کا سٹیٹمنٹ اسلام آباد کے جنہ انسٹیوٹ میں پاکستان کی تاریف کی اوکے انٹی ٹیرر آپریشن کے لیے پاک فوج کی پرشنسہ ہونی چاہیے علیگر مسلم یونیورسٹی میں بیان دیکھر گرے وہاں پر بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کانگریس کے دامن پر مسلمانوں کے خون کے دھبے اوکے دو ہزار اٹھارہ اپریل جولائی دو ہزار اکیس یو پی کے جنسنکھیا نیانتران بل دو ہزار اکیس پر بیوادت بیان ابھی چسناو بی جی پی نیتا بتائیں ان کی کتنی وید کتنی اوید سنتان اوکے لیکن اس بار سلمان کرشید کے شبد بیواد کے ایک نئے لیبل تک پہنچ گئے ہیں جس پر سیاسی سنگرام چڑھ گیا میں صرف ایک ہی بات ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ بھارت کی پرمپراؤں سے اگر آپ پریچت ہوتے آپ کا جنم بھارت میں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھارت یہ ہی ہیں اور بھارت کی پرمپراؤں سے اگر آپ صحیح معنی میں پریچت ہوتے تو اس طریقے کی بات کہتے نہیں باتنے کا کام نہ کریں اور ماں انپورنا سے پراتھنا کرتی ہوں کہ اس وچار کو رکھنے والے تمام لوگوں کو صدبدی دیں کانگریس اے بی لگام بی لاؤس پارٹی ہے جمین سے ڈسکنیکٹڈ ہے کانگریس کے لوگ جمین کھو چکے ہیں وہ بوخلاہٹ میں بیان دیتے ہیں اور ان بیانوں سے وہ اور گرت میں جائیں گے میں آپ کو پکا ہوتا ہوں گرت میں سیکلوریزم ہے سبھی مذہب کے لوگ بھائی چارے کے ساتھ جیتے ہیں ہندووں مسلموں مل جل کے رہتے ہیں کاران ادھر ہندو تو ہے اس لئے ہندو تو کو اپمان کرنا ہندو تو کو کم کر کے دکھانا ہندو تو کا نام پر جو لوگوں کو گالیاں دینا یہ بہت گلت ہے اس لئے میں سبھی راجنک دلوں سے انروت کرنا چھتا ہوں ہندو تو کو اپمان نہ کرو ہندووں کو اپمان نہ کرو ہندو دیتوں کو اپنا اپمان نہ کرو سبھی مذہب کے ساتھ ایک ہی تیریتی سے رہنے کے لئے سیکھو آپ لوگ اچھا جو ابھی لوگوں نے کہا اس پر بھی سلمان خرشید نے کچھ کہا ہے اپنی اس کتاب ہیں سن رائز او بر ایو دھیا نیشن ہوڈ انہا ٹائمز انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ سیکیولرزم جو ہے سیکیولرزم اس پر صرف لپ سروس کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کسی اور انڈیکیٹ کر رہے ہیں سب کو پتا ہے لیکن ٹرپل طلاق بھی کیا وہ اس لپ سروس کا حصہ ہے کیا کہیں گے اس کو جو جس کے اوپر اتنی زبردست طریقے سے باتچیت کی چیزوں کو موف کیا گیا اس پر کیا کہیں گے وہ سلمان خرشید کی کتاب کو لے کر بی جے پی اور آر ایس ایس نے بھی گھور آپتی جتائی ہے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے اشارے پر ہندووں کے خلاف نفرت کا جال بننے ہندووں کا مان کرنے کا الزام لگا رہے ہیں یہ ایسا کہا جا رہا ہے میری مول بھاونہ ہے کہ ہندو مسلمان اکتہ ہو یہ شاید کسی کو اچھا نہیں لگا یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہاں اکتہ کے بات کیوں ہو رہی ہے ہم نے اتنی مشکت کی ہے محنت کی ہے کہ ہم لوگوں میں بٹوارہ کریں اور یہ یہاں بیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اکتہ ہونی چاہیے ہم ایک ساتھ آ جائیں لوگ جڑ جائیں ایک ہو جائیں یونٹی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات کی شکائط اس پارٹی کے نیتہ ہیں اور اس پارٹی کی پارٹشالہ میں پڑھے ہوئے ہیں جہاں پر کی کمینل ٹیفن میں سیکولر ٹیمارٹر کا چھوکہ لگا کر کے اپنے کو سیکولرزم کا سورما بتانے کی اور دکھانے کی کوشش ہوتی رہی ہے اور ووٹوں کو ہائیچیک کرنے کی کوشش ہو اس پارٹی کی وچاردھارہ ہی یہی ہے ہندووں سے نفرت کرنا اور یہ بھارت کی پنت نرپیشتہ کا اپمان ہے بھارت کی آتما کو آپ نے چوٹل کیا ہے ہندو تو پر پیچڑ اچھالنا اس کو بدنام کرنا یہ گاندھی کا بھی اپمان ہے بھارت کا بھی اپمان ہے بھارت کا بھی اپمان ہے سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر